اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر حزرت میں ہوں اختر اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے کل شام میں اور میری اہلیہ ہم لانگ ڈرائیو پر نکلے اور عام طور پر وہ ہماری ویڈیوز کے بارے میں بات نہیں کرتی تو کل اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو اتنے لوگوں کے سوالات آتے ہیں لائیو کالز بھی آتی ہیں تو زیادہ ایشوز کیا ہوتے ہیں یعنی کیا دو تین چیزیں ایسی ہیں جو پرومنٹ ہیں جو بہت زیادہ جن کا ذکر ہوتا ہے تو میں نے اسے جب جو فگر بتایا اور جو سچویشن بتائی تو سچی بات ہے ہم دونوں بہت پریشان ہوئے جو سب سے زیادہ بچیوں کے سوال آتے ہیں وہ ورجینیٹی لاس کے آتے ہیں اور یہ اتنی تکلیف دے بات ہے ان میں سے کوئی بھی کسی ناکارہ نکمے یا غریب خاندان کی بچیاں نہیں ہوتی یہ سب عالی خاندانوں کی بچیاں اچھی پڑی لکھی پر کہاں پرابلم ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی مطاق گواہ بیٹھتی ہیں یعنی یہ سوال اور اس کی سلوشن کے لیے سب سے زیادہ آتے ہیں کالز بھی اور سیشنز بھی جو دوسرا ہے اس کے بعد وہ بلیک میلنگ کا ہے اور یہ اس میں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں یعنی تقریباً ایٹی پرسنٹ لڑکی ٹونٹی پرسنٹ دونوں بلیک میل ہوتے ہیں اب آپ سوچیں یہ کس بات پر بلیک میل ہوتے ہیں ذرا سی دوستی ہوتی ہے کپڑے اتار دیتے ہیں ذرا سی دوستی ہوتی ہے ویڈیو کال پر چلے جاتے ہیں اور اگلا بندہ یا بندی جو بھی ہے وہ اتنا شاتر چلاک اور تیز ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی ریکارڈنگ کر لیتا اور بعد میں پیسے مانگتا ہے ایون باز بچیوں کو آلموس کال گل بنا کے رکھ دیا یعنی یہ دوسرا بڑا ایشو ہے اور تیسرا بڑا ایشو جو خواتین سیانی خواتین ہیں آپ سوچیں میں آپ کو صرف ایک دے کا دانہ بتاتا ہوں اس نے کہا میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور مجھے ان کمینوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے ان کا آیا تھا جی تمہارا انام نکلا ہے اتنا بڑا پلوٹ ہے اتنے کروڑ کا ہے تم ایسا کرو ریجسٹریشن کرو اور اتنی فیز بھرو تو اب تک وہ خاتون گیارہ لاکھ روپے جمع کرا چکی ہے دیکھیں کسی پلات کا کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی آپ نے کبھی اپلائی نہیں کہ پلات کہاں سے نکلے گا اس طرح کی بہت ساری آفر میرے پاس بھی آتی ہیں یعنی چوتھے طرح کا جو فراڈ ہے وہ مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں آپ اسی دنیا میں ہیں کیوں نہیں پتہ آپ کو کال آتی ہے کہ جی آپ کا بیٹا یا آپ کا بھاندیا ہے یہ بھتیجہ ہم نے اریسٹ کیا ہے اور وہ فلان گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اب ہم تھانے جا رہے ہیں آپ پاس آدھا گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے میں فلان جگہ پہنچیں پیسے لے کے اور اس کو چھڑوا لیں اگر کیس ہو گیا تو ساری عمر اندر اور یہ تو میں عام طور پر پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ جو بچہ آپ نے پکڑا ہے یہ اسی کابل ہے تو اس کو آپ کو بالکل لٹکا دیں اسے کوئی سبق کروا کہ یا کہ میں پھر چھڑوا لوں گا یا پھر کبھی کبھی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ آپ نے پکڑا ہے ان کے بجی فلاں ہیں اور وہ آپ سے خود ہی کر لیں گے رابطہ آپ تھانے لے جائیں تھانے سے آکے وہ اٹھا کے لے جائیں گے اب آپ سوچئے آپ سکھوں کی طرح تو تو نہ کریں کہ پہلے پریشان ہو کہ بھاگ کھڑے ہوں کہ تمہاری بیوی کو آگ لگ گئی اور بعد میں رستے میں سوچیں کہ یا میری تہلے شادی نہیں ہوئی بچ جہاں آپ نے کبھی اپلائی نہیں کیا اچھا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا کوئی بھانجہ بتیجہ نہیں ہے قریب میں جس نے کوئی جرم کیا تب اس پہ آپ کا دل بیٹھ جائے ہاں پکڑ لیا اور وہ آپ سے پوچھیں کہ اس کا نام کیا ہے بھئی ہم کیوں بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے تو ایسے جو کالز ہیں یہ فکٹیشس کالز ہوتی ہیں فراڈ والی ان کو وہیں سنب کر دینا چاہیے اب یہ جو خاتون گیارہ لاکھ گوہ بیٹھی ہیں یہ واحد نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری ہیں کسی کا پلوٹ نکلا ہے کسی کا انام نکلا ہے کسی کا سونے کا اگر آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے اب تو مجھے نہیں اندازہ کہ کسی محلے میں آکے دو تین وینے پک اپس کھڑی ہو جاتی تھی چھ سات لڑکے اس پر سے اترتے تھے ان کے پاس سرف اور یہ ہوتے تھے اور وہ پھیل جاتے تھے کہ جناب ابھی قرآن دادی ہوگی ابھی سونے کی انگوٹھی نکلے گی آپ دو دانے لیجئے چار دانے لیجئے اچھا لوگ نکالتے تھے لیتے تھے ان میں سے کچھ کو وہ دے دیتے تھے پھر ہوتا تھا بڑی انگوٹھی کی جو قرآن دادی شام کو ہوگی اب آپ سوچئے اس بیج میں وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ سیل کر کے چلے جاتے تھے کون کی انگوٹھی اور کون سا سونا کسی کا دماغ خراب ہے وہ ایک جالی سا پروڈکٹ ہوتا تھا بعض لوگوں نے جو شیمپون سے خریدے انہوں نے ان کو گنجا کر دیا سو تین طرح کی چیزوں کی میں آپ کو بات کر رہا تھا اچھا اس سے آپ یہ دیکھیں سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ سوسائٹی میں چل کہہ رہا ہے جتنی مرضی مسجدیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کے نماز پڑھنے والے نمازیوں سے حج پہلے سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں رمضان میں پہلے سے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں تبلیغ پہ لوگ پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں لیکن اور دولت بھی لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہے گھر بھی لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہیں گھاڑیاں بھی پہلے سے زیادہ ہیں لیکن کمینگی بھی پہلے سے زیادہ ہے ابھی دو دن پہلے ایک مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاہد میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ان کی تصویر آپ کو ضرور دکھائیں تو بہت ہی امیر کبیر ہیں ایک پولیٹکل پارٹی کے بھی فگر ہیں ان کی بیٹی کی تصویر ساتھ وائرل ہوئی یہ تین چار روز پہلے ایک صاحب نے اس پر پورا اتنا زمبہ پھرہ لکھا کہ کیسے خوشبخت ہیں کہ اچانک فوت ہوئے کسی حادثے میں جمعہ پڑھ کے نکل لیتا ہے تو ان کا جنازہ ان کے سگے بیٹے نہیں پڑھایا بیٹا بھی ان کے قد کے برابر دونوں نے سلوار سوٹ پینا ہوا اور اچھے لگ رہے ہیں صرف ایک دن گزرا یعنی اس پر کتنے لوگوں نے حسرت کی ہوگی کہ اپنا بیٹا ہو جنازہ وہ خود پڑھا ہے وہ دھاڑے مار مہ کرو رہا تھا باپ کی جانے پہ تو اگلے ایک دن کے بعد جو ارگنائزد کرائمز ہیں جو ان کا درپارٹمنٹ ہاؤس کی ایس پی ہے انوش اس نے اس کو گریفتار کر لیا اسی بیٹے کو اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے اپنے باپ سے کوئی چھے کروڑ کی گاڑی مانگی تھی اور انہوں نے مجھ کو نہیں دی تو میں نراز تھا اور اس نرازگی میں اس بدبخت نے ایک آدمی سے رابطہ کیا اور وہ تین بندے بھی پکڑے گئے ہیں ایک باپ ہے بیٹا ہے اور ایک ان کا چچا ہے انہوں نے پہلے پچاس لاکھ اور پھر دو کروڑ لیے اور اس باپ کو مار دیا اور گریفتاری کے دو دن کے بعد جو گاڑی باپ نے اپنی بیوی کو بتائی تھی کہ میں اس کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور وہ گاڑی میں نے بک کرا دی ہے تو that was there آپ سوچئے کہ اتنا خوبصورت یہ پڑا لکھا بھی ہوگا اتنا بڑا گھر ہے تو جو چیز miss ہے وہ کیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے اور وہ ہر گھر میں miss ہے صرف ducks آپ کے معاملے میں نہیں ہے آپ سوچئے اس بچے کا کیا future ہوگا دوسرے بھائی نے ف آئی آر کٹوائی ہے اگر فرض کریں کچھ چار چھ سالوں کے بعد مافی تلافی ہو جائے یہ چھٹ جائے لیکن اس نے جو گھٹیا ترین کام کیا ہے اس باپ کا تو بیڑا گھر کر دیا جان بھی گئی اور خود اپنا ایمان اپنی دنیا اپنی آخرت سب بر بات کر دی چھوٹے چھوٹے مفاد اور چھوٹی سی وقتی لذت دوسرا اس کے بارے میں پھر ایک اور چیز آئی ہے کہ کسی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا اباجی نے کہا کہ نہیں وہاں نہیں کرنا شاید عمر میں سے وہ بڑی تھی اور یہ اس کو گرج تھی تو اب سوچئے اگر بچوں کو پروان چڑھاتے ہوئے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ان کو لکمہ نہ دیں تو بھوک رہ جاتی ہے جو ایمان کا لکمہ نہیں دیتے کریکٹر کا لکمہ نہیں دیتے وہ بھوک وہ جو سپیرٹ ہے وہ وہاں سے مس ہو جاتی ہے اچھا خاتین حضرات چودہ گست آ رہا ہے اور چودہ گست آپ سب کو بہت مبارک ہو بنیادی طور پر یہ پیپنی بجانے کا اور ہر ایک کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے یہ پاکستان سے محبت کا دن ہے پاکستان کو تھوڑا کانٹریبوٹ کرنے کا دن ہے اچھا جناب جی جو ہمارے دوست ہیں کائنات ہربل والے انہوں نے کہا کہ ہماری کانٹریبوشن یہ ہے کہ ہم کومبو آفر کر رہے ہیں چودہ گست پہ اور انہوں نے دو چیزیں مجھے بھیجی ہیں ایک فیس سوپ ہے وائٹننگ فیس سوپ اور دوسرا ہے جی ان کا وائٹنگ فیس ماسک انہوں نے کہا دونوں کے ساتھ ایک ایک روز وارٹر فری ہوگا اور یہ اتنا شاندار ہے میں نے اس کو بھی کھول کے دیکھا اتنی خوشبو ہے پھر میں نے اسے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اصلی پھولوں کا یہ نکالا گیا ہے ایک اس کی خوشبو ایک اتنا وہ خالص ہے اور اگر آپ نے کبھی گلکن کھائی ہو تو اس کو سونگ دیکھا وہ جو ہے گلاو کے پھولوں کی گلکن وہ کھانے کو دل کر رہا ہے اور اس کو جناب اس کے ساتھ یہ دونوں فری ہیں اور اس طور پہ جو دلیری چارجز ہیں وہ فری ہیں یعنی ٹوٹل ستائیس سو روپے کے یہ دونوں بنتے ہیں پورا پیکج جو چودہ اگرس تک آرڈر دینے پر آپ کو صرف دو ہزار کا ملے گا وہ کہتے ہیں یہ ہماری کانٹریبیشن ہے کہ ہم اپنے پاک وطن کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور اس خوشی میں اپنے ہم وطنوں کو یہ سولت دے رہے ہیں تو جناب آپ ان سے رابطہ کر لیجئے فون نمبر نوٹ کر لیجئے یہ ویٹس ایپ کا بھی ہے فون کا بھی ہے 034165786 اور 26 آپ انہیں کسی بھی وقت کال کیجئے اور اپنا آرڈر اور اپنا اڈریس لکھوائیے یہ آپ کو بجھوا دیں گے لیں جناب اجازت دیجئے اور اجازت کے ساتھ ایک جملہ میرے دل میں آ رہا تھا لیکن اگلی ویڈیو ہم اس سے سٹارٹ کریں گے بہت ہی مزے کا ہے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ